ہلو گائز میں آپ کی ہوسٹ اور دوست پریانکہ آپ سبی کا سواگت کرتے ہوں آپ کا خاص من پسندیدہ پروگرام شوشل میڈیا مستی بھائی جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہیں ہم اپنے اس پروگرام کے ذریعے آپ سبی لوگوں کے لیے لے کر آتے ہیں جانکاری کچھ ایسی خبریں کچھ ایسی بات چیز جو کی ہے آپ کے سٹارز انڈینو یوٹیوب برٹس اپ اور آپ کے ٹوٹر اکاؤنٹس کے ذریعے شیئر کرتے ہیں اپنی جانکاری اور آپ کو بتاتے ہیں اپنی خاص دلچسپ باتیں تو چلیے آج کی شروعات کرتے ہیں اور آپ کو سب سے پہلے بات کریں گے بھوچ پر انڈسٹری کی مرگ نینی کہی جانے والی اکشرا سنگھ اکشرا سنگھ ایک ایسی ابھی نیکی تری ایک ایسی کلاکارہ جن کے شاید ان کے ادھاکاری کے ان کے ڈانس کے ان کے خوبصورتی کا تو بھوچ پر انڈسٹری میں نہیں ہے لیکن آپ دیکھا جائے تو اکشرا سنگھ اس سمیے پر کافی زیادہ سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہیں آج اکشرا نے بہت ہی کلوز فوٹو شیئر کی ہے کلوز سائٹ سے جس میں وہ پنک کلر کی ڈریس میں نظر آ رہی ہے اور بہت ہی پیادہ پیاری لگ رہی ہے بہت ہی زیادہ خوبصورت لگ رہی ہے معافی چاہوں گی مہن کی خوبصورتی کا کوئی ذکرک نہیں کر سکتے لیکن اسی کے ساتھ اکشرا نے جو کہہ سکتے کیپشن میں ٹیک کیا ہے باتیں لکھا ہے always be the loaded lady of your own life on life انہوں نے دیا ہے اور ابھی تک ان کے پوشٹ کو قریبا ساڑھے چھے ہزار سے زیادہ لوگوں نے لائک کر لیا ہے ساڑھے چھے ہزار سے زیادہ لوگوں نے پسند کیا لیا ہے وہیں پر آگے بات کریں تو دینیش لال یادبوف نرہوا نے بھی ایک پوٹو ٹیک کیا ہے جنہوں نے اپنی فلم بارڈر کا ذکر کیا ہے بارڈر کا ذکر کرتے ہوئے دینیش لال یادب نرہوا نے لکھا ہے second week and thank you so much first week میں اتنا سارا پیار دینے کے لیے ویسے واقعی میں آپ لوگوں کو بتانا چاہیں گے دینیش لال یادبوف نرہوا کی فلم بارڈر اس سال کی سب سے بڑی فلم ثابت ہو چکی ہے کیونکہ اب تک دیکھا جائے تو نہ ہی پرموشن کے معاملے میں نہ ہی کمائی کے معاملے میں اس فلم کا اب تک کوئی توڑ بنتایا ہے آگے بڑھتے ہیں دوستو اگلا دیکھتے ہیں ہمارے پاس کیا میسج ہے ہمارے اگلے سٹار ہی ہمارے دینیش لال یادب نرہوا ہے جہاں پر ان کی فلم ہے بارڈر ان کا ذکر ہو رہا ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس اگلا جو فوٹو آیا ہوا ہے وہ ہے ہماری بھوش بینڈرسٹی کی بہت خوبصورت ایکٹرس اکشرا سنگ کیون کی طرف سے جنہوں نے بہت ہی پیاری سی فوٹو ٹیک کی ہے اور اکشرا سنگ نے ایک فوٹو اور ٹیک کیا ہے جس میں وہ گرین کلر کی ساڑی پہنے میں نظر آ رہی ہے اور ساتھ میں لکھا ہے انہوں نے انجین لوگ ساری لب ساری بائسوف اندہ ساری ہیپنیس تھا اور بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی ہے اور دیکھا جائے تو ان کی فلم کے شوٹنگ کے دوران کی ہے یہ فوٹو کیونکہ انہوں نے مانگ میں سندر لگا رکھا ہے اور ابھی تک اکشرا سنگ کی اس فوٹو کو کاریباً تیرہ ہزار سے بھی زیادہ لوگوں نے پسند کر لیا ہے تیرہ ہزار سے بھی زیادہ لوگوں نے انہیں لائک کیا ہے آگے بڑھتے ہیں اس کے علاوہ آگے بات کریں تو ہماری اگلے ہیں بھوش بینڈرسٹی کے میگا سٹار روی کشن بلکل دوستو آپ کو بتانا چاہیں گے بھیج پہ انڈرسٹی کے میگا سٹار روی کشن نے فوٹو شیئر کی ہے جس میں وہ کرتے پیجامے میں نظر آ رہے ہیں اور ان کا ڈریس کافی ہٹ کر ہے کافی الگ دکھائی دے رہا ہے اور وہ پوری طریقے سے ایک بہاری لک میں نظر آ رہے ہیں ان کے باڈی پر گمچھا لگا ہوا ہے اور دیکھا جائے تو ہمارے جو دینیش لال جو ہمارے روی کشن ہے میگا سٹار روی کشن ہے وہ اب اس سمعے پر اس لک میں کافی ہٹ کر نظر آ رہے ہیں کافی الگ نظر آ رہے ہیں تو دیکھتے ہیں دوستو اگلہ ہمارے کون سے سٹار ہیں روی کشن جو ہے وہ کافی زیادہ سمارٹ نظر آ رہے ہیں اپنے لک میں اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں اگلے ہمارے جو سٹار ہیں وہ بہت خوبصورت اور بہت زیادہ بہت ہی پیارے سے ہے جہاں میں بات کر رہی ہوں یش کمار مشرا اور ان کی بیٹی آدیتی کی دیکھا جائے تو ان دونوں کا جو پاپا اور بیٹی کا رشتہ ہے یہ بہت ہی آنوکھا ہے کیونکہ ہمیشہ یہ لوگ ایک دوسرے کے بہت نظر آتے ہیں اور بھلے ہی آدیتی چھوٹی ہے لیکن یش کمار مشرا ان سے اتنا زیادہ پیار کرتے ہیں ان کو دل سے چاہتے ہیں کہ وہ ہمیشہ اپنی بیٹی کے ساتھ نظر آتے ہیں اور یش نے اپنی بیٹی کے ساتھ پوٹو ٹیک کرتے ہوئے ایک سائیڈی بھی لکھے پاپا اور بیٹی میں ایک ہی چیز سیم ہوتی ہے وہ دونوں اپنی ڈال سے بہت پیار کرتے ہیں آپ کو بتانے اسی کے ساتھ انہوں نے ایک اپشن میں لکھا ہے ایسی چہت کہ ہاں لب یو مائی لادو لادو کر کے انہوں نے دیا ہے اور یاد کے لیے آپ کو بتا دی جانکاری کے لیے کہ حالی میں آ دی تھی کہ جنم دن کے موقع پر یش کمار مشرا نے اپنی بیٹی کے لیے بہت خوبصورت جو کہہ سکتے ہیں بہت زیادہ پیارا سانگ انہوں نے ریلیز کیا تھا اور بہت ہی پیارا لگا تھا انہوں کا یہ کانا اس کے علاوہ آمری پالی دو نے اپنی ایک فوٹو ٹیک کرتے ہوئے بہت بڑا کیپشن باکس میں ایک جانکاری دی ہے جو کہ پترکار ششکام کے خلاف ہے جہاں انہوں نے لکھا ہے کسی کو کسی کے کام میں بولنے کا حق نہیں ہے ہم بہت محنت کر کے کسی فلم کو اور پیسے لگا کر کے ایک فلم بناتے ہیں اور کوئی بینا کام کیے اس آدمی اس فلم کے بارے میں اور اس فلم کو لے کر نیگٹیوٹی فیلائے تو یہ کسی کو برداشت نہیں ہوتا اگر جو میں خود زبلسٹا دینیش لال یادب نرہوا کے جگہ پر ہوتی تو میں کب کا اپنا غصہ نکال چکی ہوتی لیکن دیکھا جائے کل ملا کر تو دینیش لال یادب ایک بہت اچھے اور سلجے ہوئے بیٹھتی ہیں اسی لیے وہ اب تک برداشت کیا انہوں نے وہ چپ رہے لیکن ابھی کے سمیمے میں دینیش لال یادب کے ساتھ ہوں اور بھارت ماتا کی جہگہ ہے انہوں نے یعنی کہ دیکھا جائے تو فائنلی اتنے لمبے عرصے کے بعد فائنلی آمر پالی دوگے نے اپنی چپی توڑی ہے اور آمر پالی کے اس پوشٹ کو قریبا اب تک ساڑھی چار ہزار سے زیادہ لوگوں نے لائک کیا ہے ساڑھی چار ہزار سے زیادہ لوگوں نے اسے پسند کیا ہے آگے بڑھتے ہیں دوستو اس کے علاوہ اگر جو آگے بات کرے تو بھوچ پر انڈسٹی کی بہت خوبصورت گانیا جی ہاں وانٹڈ فلم کا گانا پالنگیا سونے نہ دیا ابھی کے ڈیٹ میں دیکھا جائے تو اسے کچھ ہی دنوں میں چار دن میں جی ہاں کچار دن میں اسے ترے پن لاکھ سے بھی زیادہ لوگوں نے دیکھ لیا ہے بہت جلد یہ ایک کروڑ کے آکڑے پر پہوچنے والا ہے اور انہوں نے لکھا ہے 53 lakhs views in the 4th day thank you to all my friend and thank you so much and please listening my song یعنی کہ کل ملا کر دیکھا جائے تو وانٹڈ فلم کا یہ گانا درشکوں کو بہت زیادہ پسند آ رہا ہے آگے بڑھتے ہیں دوستو اگلی خبر کی اور چلتے ہیں اگلی خبر ہماری بھوچ پر انڈسٹی کی لکی اداکارہ آمرپالی دوبے کا ہے جی ہاں آمرپالی دوبے بہت ہی اس سمیں پر ریلیکس پیل کر رہی ہے اور آمرپالی نے بہت ہی پیاری سی پوٹو ٹیک کی ہے جس پوٹو میں وہ لائٹ پنگ کلر کی ڈریس پہن رکھے انہوں نے آنکھوں پہ گوگل سے اور ہر بار کی طرح وہ بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی ہے بہت زیادہ پیاری لگ رہی ہے اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں آگے بڑھتے ہیں ہمارے پردی پانڈے اوف چنٹو جی ہاں پردی پانڈے اوف چنٹو بھی اس بات شوشل میڈیا پر نظر آئے ہیں اور دیکھا جائے تو پردی پانڈے اوف چنٹو کا یہ ویڈیو سیما سنگھ کے ساتھ ہے ساتھی پردی پانڈے اوف چنٹو کی پوٹو شوشل میڈیا پر کافی زیادہ وائرل ہو رہی ہے اور یہ دونوں ایک دستے کے ساتھ کافی کم نظر آتے ہیں آگے بڑھتے ہیں اگلا ہمارے پاس پوٹو آیا ہوا ہے دینیش لال یادب اوف نرہوا کا جی ہاں دینیش لال یادب اوف نرہوا نے پوٹو ٹیک کی ہے اپنی فلم شیرے ہندوستان کی شوٹنگ کے ساتھ جس فلم کے شوٹنگ اب شروعات ہو چکی ہے اور دیکھا جائے کل ملا کر تو دینیش لال یادب کے اس پوشٹ نے اسے پوشٹ کرتے ہوئے اس فلم کو بارے بتاتے ہوئے لکھا ہے آج سے ایک نئے دھماکے دار فلم کی شروعات جی ہاں اور فلم کا نام ہے شیرے ہندوستان دینیش لال یادب اوف نرہوا کے اس فوٹو کو قریبا ابھی دس ہزار سے زیادہ لوگوں نے پسند کر لیا ہے دس ہزار سے زیادہ لوگوں نے لائک کیا ہے وہیں پر آگے بڑھتے ہیں اگلا ہمارے پاس جو فوٹو ہے وہ ہمارے بوچ بینڈسٹی کے بہت خوب بہت دی زیادہ ٹیلنٹیڈ ایکٹر عربینہ کے لاؤک کلو ہیں جنہوں نے کوٹو ٹیک کیا ہے ایک وردی میں پہن کر ایک دیش بھکتی کے بارڈر ایک اس ٹائپ کا ڈریس پہنا انہوں نے ساتھی انہوں نے لکھا ہے بھارت ماتا کی جائے اور یہ ہمارے دینیش لال یادب اوف نرہوا کے فلس بارڈر کو سپورٹ کرتے ناظر آئے ہیں آگے بڑھتے ہیں آگے دیکھتے ہیں کون ہے ایسی سپیشل اس کے بعد بات کریں تو ہماری اگلی جو ہیروین ہے وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت اور بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہے فٹنس قوینز پونم دوبے جی ہاں پونم دوبے نے اپنی ایک پوٹو شیئر کیا ہے جس میں بہت زیادہ پیاری لگ رہی ہیں اور پونم نے پوٹو کے ساتھ ساتھ ایک ویڈیو پر شیئر کیا ہے اور کیپشن باکس میں لکھا ہے میں تو بنا کے انہوں نے گانے کا نام لکھا ہے گانے کے بول لکھے ہیں جو معافی چاہیں گے میں پورے اس طریقے سے اس گانے کو یہاں پر نہیں بول سکتی اور ابھی تک دیکھا جائے تو آگے بڑھتے ہیں اگلا ہمارے پاس کمنٹ ہے ریتیش سوبی سرما کا جیو اپنی نئی فلم میری جان تیرنگا کی شوٹنگ سٹارٹ کر چکے ہیں وہ بھی ریتیش پاندے کے ساتھ اور ابھی تک ان کے پوشٹ کو ساڑھے دیکھا جائے تو ساڑھے چار ہزار سے زیادہ لوگوں نے پسند کر لیا ہے ساڑھے چار ہزار سے زیادہ لوگوں نے لائک کیا ہے اس کے علاوہ آگے بات کریں آگے دیکھا جائے تو ہماری اور بہت ساری ایسے ایکٹرس ہے جنہوں نے اپنی اپنی پوٹو شیئر کی ہے اپنی اپنی جانکاریاں بھی ہیں تو یہ تھی دوستو آج کی بہنچ پر انڈسٹری کی وہ سوشل میڈیا مستی کی خبریں جو ان دنوں کافی زیادہ سرکھیوں میں تھی کافی زیادہ چاچوں میں تھی ہم نے کوشش کی کہ سارے جانکاری ہم آپ سبھی کو دے دیں لیکن اس کے علاوہ آپ سے اگر جو ہم سے کوئی جانکاری چھوٹ بھی جاتی ہے تو اس کے لیے ہمارے چینل نیکس نائی نیوز جو سلیدین زیادہ نمشکا